بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طولبہ میں عاصف رائے عزیز طولبہ آج ہمارے پاس جماعت ہفتم ہے اور اس کا لیکچر نمبر گیارہ ہے اور گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے ایک سبق پڑھا تھا یہ سارے ادارے اپنے ہیں اس کی ہم نے آج مشک کرنی ہے تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھتے ہیں جی عزیز طولبہ ہمارے پاس اس وقت مشک کے کچھ اہم سوالات موجود ہیں ہم انہیں پڑھتے ہیں اور آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ اپنے پاس یا تنہیں تحریر کیجئے یا کتاب کے اندر جو سبق موجود ہے وہاں پہ خط کشیدہ کرتے جائیے گا ان سوالات کے جوابات کو تو آئیے پڑھتے ہیں پہلا سوال پہلا سوال ہمارے پاس بنتا ہے قومی اداروں سے کیا مراد ہے جواب ایسے ادارے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ہوں انہیں قومی ادارے کہا جاتا ہے جی آئیے مزید دوسرا سوال بھی پڑھتے ہیں جی سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس عدلیہ کیا کام کرتی ہے ہمیں دیکھنا ہے اس کا جواب تو جواب ہے عدلیہ لوگوں کو انصاف مہیا کرتی ہے اس کے بعد تیسرا سوال ہے ہمارے پاس قومی اسمبلی کی کیا اہمیت ہے دیکھتے ہیں اس کا جواب کہتا ہے جی قومی اسمبلی ایک اہم ادارہ ہے یہ ادارہ ملک کے لیے قانون بناتا ہے قومی اسمبلی میں قومی نویت کے معاملات پر اہم فیصلے ہوتے ہیں اور ملک کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر چار آگیا ہے ہماری بہادر فوج کی ذمہ داریوں میں کیا شامل ہے جی دیکھئے گا اس کا جواب ہے ہماری بہادر فوج سرحدوں کی محافظ ہے یہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ہمارے ملک کی طرف ملی آنکھ سے دیکھے اگر ملک میں اچانک کوئی آفت ٹوٹ پڑے تب بھی پاک فوج خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے جی عزیز طلبہ آئیے مزید سوالات کو پڑھتے ہیں جی ہمارے پاس سوال نمبر آگیا ہے سوال ہے تعلیمی ادارے کیا خدمت انجام دیتے ہیں جی جواب دیکھئے گا ملکی ترقی کے لیے تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے تعلیمی ادارے ہماری تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں سوال نمبر چھے ہے ٹریفک پولیس کیا کام کرتی ہے جواب دیکھئے گا اس کا ٹریفک پولیس سڑکوں اور شہراؤں پر ٹریفک قوانین پر عمل درامت کرواتی ہے سوال نمبر ساتھ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیا کام کرتا ہے جواب دیکھئے گا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ قومی ادارہ سہت یہ ملک کا ایک اہم طبی ادارہ ہے یہ عوام کو سہت کی سہولتیں بہم پہنچاتا ہے یہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے یہاں تشخیص کے لیے ساتھ ساتھ مرض پر تحقیق بھی کی جاتی ہے جی عزیز طلبہ آئیے مزید سوالات کو پڑھتے ہیں جی ہمارے پاس ابھی سوال موجود ہے سبق سے محاورے تلاش کر کے جملے بنائیں یعنی کہ یہ محاورے کچھ موجود ہیں یہ آپ کے پورے سبق سے اٹھائے گئے ہیں اور ان کو دیکھنا ہے کہ ان کا مطلب مفہوم کیا ہے پھر اس کے بعد ان کے سامنے جملہ بھی لکھنا ہے ہمیں دیکھئے گا میلی آنکھ سے دیکھنا ہم اپنے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو مو توڑ جواب دیں گے آفت ٹوٹ پڑنا پر ایسی کون سی آفت ٹوٹ پڑی کہ ایک سال سے شکل ہی نہیں دکھائی بڑ چڑ کر حصہ لینا ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑ چڑ کر حصہ لینا چاہیے پیش پیش اکبر کھیلوں میں پیش پیش رہتا ہے معلوم ہے نا تو پیش پیش کا معنی کیا تھا جی آگے آگے رہنا جی اس کے بعد قانون توڑنا پولیس کا وحکمہ قانون توڑنے والوں کے خلاف کا روائی کرتا ہے عزیز طلبہ آئیے کچھ مزید سوالات موجود ہیں انہیں پہلے بورڈ پہ جا کے حل کرتے ہیں جی عزیز طلبہ دیکھے گا ہمارے پاس سوال نمبر پانچ آگیا ہے اس میں ہم نے دیکھنے ہیں الفاظ کے متضاد متضاد آپ جانتے ہیں متضاد انہیں کہتے ہیں جو الٹ ہوں ایک لفظ ہے آپ نے اس کا الٹ بنانا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس پانچ الفاظ موجود ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کے الٹ بنانے ہیں دیکھئے ہمارے پاس پہلے لفظ ہے بہادر تو بہادر کا اگر الٹ کرتے ہیں تو بنتا ہے بزدل جی لفظ ہے ہمارے پاس میلا تو اس کا الٹ کریں گے تو بنے گا اجلا جی اس کے بعد لفظ ہے آمد آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا اور اس کا الٹ ہوگا روانگی جی اس کے بعد لفظ ہے محفوظ تو اس کا الٹ ہوگا غیر محفوظ جی اور آخری لفظ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ترقی تو اس کا الٹ ہوگا تنزلی جی عزیز طلبہ یہ تو تھے ہمارے پاس الفاظ کے متضاد آئیے مزید پڑھتے ہیں ایک سوال اور ہے جس میں ہم نے الفاظ کے اوپر اراب لگانے ہیں جی دیکھتے ہیں اسے جی دیکھئے لفظ ہے اسا تیزہ اس کو اسی طرح پڑھنا ہے اس کے بعد ہے سبق سین کے اوپر اور بیک اوپر زبر پڑھیں گے ہم سبق اس کے بعد ناشست یعنی نون کے اوپر زبر ہے اور شین کے نیچے زیر ہے ناشست اس کے بعد عدب علیف اور دال کے اوپر آپ زبر پڑھئے تو عدب پڑھا جائے گا اس کے بعد لفظ ہے جماعت جیم کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے میم کے اوپر بھی زبر پڑھیں گے تو جماعت بنے گا اس کے بعد اجازت علیف کے نیچے زیر جیم کے اوپر زبر اور زے کے اوپر زبر ہے اس کے بعد طلب توے اور لام کے اوپر زبر رکھیں گے آپ پھر ہے تربیت تر بی یت تے کے اوپر زبر ہے رے کے نیچے بے کی زبر آ رہی ہے رے کی نہیں ہے بے کی زبر رے کے نیچے لگی ہوئی ہے تربیت اس کے بعد تحفظ تا حف فض تحفظ اس کو یوں پڑھیں گے آپ اس کے بعد ہے محافظ مو حا فض اس کو محافظ پڑھیں گے آپ اور یہ لفظ توجہ اس کو لوگ توجہ پڑھ رہے ہوتے ہیں توجہ سے میری بات سنیے توجہ سے میری بات سنیے تو یہ لفظ آخری تھا توجہ جی عزیز تولبا امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو لیکچر اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ